آمین اور ہم نے آپ کے لئے ایک کتاب اویلی بل کی ہے جس کا نام ہے فتح کا جلوس اور ایک بڑی اچھی مستنے دور پرانی کتاب ہے آمدستانی پر اور اس کی قیمت جو ہے وہ تین سو روپیہ ہے لیکن آج ہم نے آپ کے لئے دو سو روپے کی اویلی بل کی ہے تاکہ آپ لے سکیں پڑھ سکیں اور آپ گھر میں بیٹھ کر بھی انجینوں کو سٹیڈی کر سکیں سو آج ہم پڑھیں گے مقاشرہ سولمہ اور اس کی پہنی نو آیات مقاشرہ کی جو ساری سٹیڈی ہے یہ تین ججمنٹس جو بنیادی آخری اور غیر قوموں کی ججمنٹس ہیں اس کو بیان کرتی ہے مولوں کی ججمنٹ ٹرمپٹس کی ججمنٹ اور پھر غزب کے ساتھ پیانوں کی ججمنٹس اور ان سات ججمنٹس کے درمیان میں جو وقفے ہیں ان کو بیان کرتی ہے تو مقاشرہ چھ بار میں مہروں کی عدالت ہے آٹھ بار میں درسنگوں کی عدالت ہے اور سولہ بار میں غزب کے پیانوں کی عدالت ہے کچھ چیزیں آپ نے اب زبانی یاد رکھنی اس لیے میں سلو جاؤں اور ریپیٹ کرتا ہوں یونانی زبان میں یہاں پر جو پیانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیانہ نہیں ہے یعنی یونانی میں جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے غزب کے ساتھ پیانے وہ بیسکلی پیانے کے لفظ وہاں پر یوز نہیں ہوا یونانی میں بلکہ جیسے ایک پلیٹ ہوتی ہے وہ لفظ استعمال تو بیسکلی یہ غزب کے ساتھ پیانے نہیں ہیں ساتھ پلیٹے ہیں غزب ڈیفرنس کیا ہے بجا کیا ہے پیالے میں سے کوئی چیز اگر انڈیلی جائے گی تو وہ ٹائم لے گی لیکن جب پلیٹ میں سے کوئی چیز انڈیلی جائے گی تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ پھینک دی جائے گی یا انڈیل دی جائے گی تو یہ آفتیں جو آخری آفتیں ہیں انہی سیمن ججمنٹس کے انڈ پہ یسو نے آنا یعنی مقاشوہ سونا بات جو ہے یہ یسو مسیح کی آمد کا بات ہے لیکن اگین اٹھارویں اور انیسویں بات میں ہم بابل کے گرائے جانے کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ ریپیٹیسن ہے سول میں بات کی اور پھر بیس وی اکیس میں چپٹر میں ہم مخالف مسیح کی بربادی کو دیکھتے ہیں اگین یہ ریپیٹیشن ہے سول میں باب کی اصل جو مسیح کی آمد ہے وہ سول میں باب میں کمپلیٹ ہو جائے گا آخری جو پیالہ ہے جب انڈیلہ جائے گا اس کے ساتھ ہی قدعہ آدم کی آمد ہونے گا یہ آپ نے چاہتے ہیں بنیادی باتیں یہ آپ نے تو یہ پیالے نہیں ہیں بیسکلی یہ پلیٹیں ہیں سویفٹ ججمیٹس پڑی تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ ایک کے بعد دوسری ججمیٹ آئے گی اور کچھ بائیبل سکولرز کا خیال ہے کہ شاید ایک مہینے میں یہ ساتھوں ججمیٹس آئے ہیں کچھ بائیبل سکولرز کا خیال ہے کہ یہ جو آفتے ہیں یہ دنیا پہ ناظر ہو بٹ جو بھی ٹائم فریم ہے جو ہم نے یاد رکھنے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ بہت جلد ہو مسیح کی آمد کس چیپٹر میں ہونی ہے سولوی چیپٹر میں ساتھوں جو یہ پیانوں کی جنجمنٹ ہے ساتھوں اس جنجمنٹ کے بعد کرائیس نے آنا ہے اور میں نے پٹیکلرلی سولوی آئیس سولوی چیپٹر سے اس لیے مقاشرہ کی سٹیٹی شروع کی ہے کہ اس میں سے ایک پیانے کی جو پیشنٹ ہوئی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ابھی شروع نہیں ہوئی جنجمنٹ سے بھی شروع نہیں ہوئی لیکن خدا کی پریپریشن ایسی ہے کہ وہ جو غصب کے پیانے ہیں ان کی تیاری تک پہنچ چکے دنیا میں ایسے واقعہ تو رہے ہیں یہ مقاشرہ کا جو سولوہ چیپٹر ہے وہ لکھا جا رہا ہے ہم اس میں سے گرزا رہے ہیں تو خدا اپنی تیاری کر رہا ہے آپ نے اپنی تیاری کر رہا ہے خدا اپنی آمد کی تیاری کر رہا ہے یہ یسو مسیح کی آمد کی تیاری ہے اور کلیسیاں نے بھی اس کی آمد کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ وہ دن چور کی طرح ہے وہ دن اچانک آئے گا جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابنی آگا آ جائے گا سوائیم پڑھیں بکاش فرسول مبا اور اس کی فرس نائن ورسز خدا اگلام نے لکھا ہے پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا کے جاؤ خدا کے کہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر اُلٹ دو ہنجھے یہاں پہ ایک منٹ پہ دیکھیں گے آواز کہاں سے آئی ہیکل میں سے ٹیمپل میں سے مقدس میں سے آواز کہاں سے آئی ہے ٹیمپل میں سے آئی ہے اس دور میں ایک ٹیمپل زمین پر ہوگا یریشنیم میں اور ایک ٹیمپل آرڈی خدا کا آسمان پر موجود ہے تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آسمانی ہیکل سے جہاں پر خدا موجود ہے اور یہ کس کی آواز ہے جون نے فتمس کے جزیرے پر کس کی آواز کو سنا خدا کی آواز کو سنا عدامتیں کس کی ہیں خدا کی ہیں جانجمنٹ کس نے کرنی ہے خدا نے جانجمنٹ کون کرتا ہے خدا کرتا ہے گارڈ آمویز جاجز سین خدا ہمیشہ غناء کی عدالت کرتا ہے اور غناغار قوموں کی عدالت کرتا ہے اور اس آواز میں کمنسمنٹ میں بڑی شدت ہے ہلکی سی واض نہیں ہے آہستہ سی واض نہیں ہے دھیبی سی واض نہیں ہے پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں فرشتے ریڈی ہیں پندروے چپٹر میں جب ہم جائیں گے پیچھے جائیں گے میبی نیکس ٹائم تو ہم دیکھیں گے کہ سات فرشتوں کو ریڈی کن دیا گیا پندروہ چپٹر جو ہے سول میں چپٹر کا انٹرو ہے سات فرشتیں ریڈی کر دیئے گے ہیں کہ جیسے ہی ان کو حکم ملے گا وہ پیان لیں یا پلیٹیں انڈیل دیں they will waste no time بڑی ہیسٹ لی یہ ساری جو ججمنٹس ہیں یہ دنیا پر انڈیل دیں جائیں اور جاؤ خدا کے کہہ کہ ساتوں پیانوں کو زمین پر اُلٹ دو they are ready وہ پلیٹیں ان کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے صرف کیا کرنا ہے ان کو اُلٹ دینا ہے اور وہ ججمنٹس جو ہیں گشن ہو جائیں آجی آگے پر پس پہلے نے جا کر اپنا پیانہ زمین پر اُلٹ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بد کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں اُلٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر اُلٹا اور وہ خون بن گئے اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا تُو عادل ہے کہ تُو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تُو نے انہیں خون بلایا وہ اسی لائق ہیں پھر میں نے قربانگاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادرِ مطلق بے شک تیرے فیصلے درست اور راست میں اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر پلٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جلز دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرنی سے جلز گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی کہ اس کی تبجید کر دیں آمین ان ساری آفتوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہیں لوگ توبہ کریں اگر گناہ توبہ کردے گا وہ آپ تو سر بچ رہے گا جو شخص توبہ کردے گا وہ گناہ سے بچ جائے گا جناہ معافی مل گئی یہ انہ دے آمین مقاشوے کا ایک میسج گناہ گاروں کے لیے توبہ کر اگر آج تک آپ میں سے کسی نے توبہ نہیں کی ہے نجات نہیں پائی ہے گناہ نہیں چھوڑے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ آفتیں مسیبتیں ٹریبلیشن مسیبت کا دور اور مسیح کا آنا ہو آپ توبہ کرنے تاکہ آپ ان بواوں سے بلاوں سے مسیبتوں سے اور خدا کے غزب کے کہر کے پیانو سے بچ سکتے اگر کسی نے خدا کے غزب سے بچ نہ ہے وہ توبہ کر کیونکہ دنیا جلد ختم ہونے مانی اگر ہم کاشفے کے سولنے چیپٹر میں اسٹوریکلی پہنچ رہے ہیں اور اس میں سے ایک جو پیشنٹ ہوئی ہے یا ایک پیالہ جو ہے وہ میں پورا ہوتا پر نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آمد سانی کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں اگر ہم نزدیک ہیں تو پھر ہم خدا کے بھی نزدیک آنا ہے ہم نے خدا سے دور نہیں رہنا ہے پہلی بات جو آپ نے انڈسٹین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مہروں کی جو عدالت ہے نرسنگ کی جو عدالت ہے اور جو پیانوں کی عدالت ہے یہ سب ایک جیسی نہیں ہیں صرف ان میں سے ایک یا دو اپس میں ملتی ہیں باقی جو ساری ہیں وہ ڈیفرن ہیں کچھ تیالیانز کا یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ وہ ہی عدالت ہیں یا ہوتی جا رہی مہروں میں ہلکی ہیں ٹرمپٹس میں آل ہو جاتی ہیں نرسنگ میں اور دیز ہو جاتی ہیں پیانوں میں اور بڑھ جاتی ہیں نہیں ایسے نہیں جب آپ ان کو سنڈی کریں ان کی آوٹ لائن کو دیکھیں دے آر آل دیفرن تو یہ تقریبا ٹوئنٹی ون جاجیمنٹس مدی آفتے ہیں جو زمین پر دے لی جائیں گی دو اس میں سے مائنس کر دیں گے کیونکہ ساتھویں مہر میں سے ٹرمپٹ نکلتے ہیں ساتھویں ٹرمپٹ میں سے جو ہے وہ قضب کے پیادے نکلتے ہیں تو یہ بیسیگ لی نائنٹین میجر جاجیمنٹس ہیں جو مسیح کے آنے سپہتے اور مخالف مرسی کے دور میں گناہ گاروں پر یا اس دنیا کی سنفل نیشن پر انڈے لی جائیں جتنی آفتے بنیں گی نائنٹین یہ آپ نے یاد رکھنا اس لی کا ہم سٹیٹی کے طور پر جا رہے ہیں بڑی فاس نہیں جا رہے ہیں ہم تو یہ ایویجلس میسج نہیں دے رہے ہیں تو اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں جو مہرے ہیں ان کی ترقیب کیا ہے ان کی جائجمیس کیا ہے پہلا گوڑا پہلے چار گوڑے آپ سب جانتے ہیں پہلا گوڑا کیا ہے انٹی کرائیس دوسرا گوڑا جنگ دیسرا گوڑا فیمن کیا ہے اور چوتھا جو ہوتس ہیں وہ ایک طہائی دنیا کی آبادی ختم ہو جاتی ہے موت ہے اور پانچویں جو مہر ہے وہ تین لانتے ہیں جو دنیا پر بھیجی جاتی ہیں ساتویں چھتی جو مہر ہے وہ کیا ہے اٹھ کوئٹ ہے ایک بڑا زنزنہ آئے گا اور اس کے بعد جو ساتویں مہر ہے سات نرسنگ یہاں سے خون کے جاتے ہیں تو سات نرسنگ کی جنرمنٹ ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے ایک طوفان ہے جب پہلے نرسنگ خون کر جب دوسرا نرسنگ کہ ایک میٹرائید جو ہے ایک ستارہ یا سیارہ جو ہے وہ زمین پر گلتا ہے تیسری جنرمنٹ ہے پیٹرنس چوتھی جنرمنٹ ہے ڈارکنس پانچویں جنرمنٹ ہے یہ ٹرمپٹس کی بات لوکس تیدیاں جو ہیں وہ زمین پر حملہ آخر ہوتی چھتی جو جنرمنٹ ہے گھوڑے ہیں اور ون تھرڈ آف پاپلیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو ساتویں جنرمنٹ ہے نرسنگ کی وہ سات غزر کے پیانے سات غزر کے پیانے جو ہیں ان کی جنرمنٹ کیا ہیں ابھی ہم نے پڑھا دو یا تین کو اس میں سے جو پہلی جنرمنٹ ہے وہ جسم پر بڑے بڑے جو ناصور ہیں سوڑز ہیں زخم ہیں وہ ہو جاتے ہیں ناصور ہیں جسم پر سیکنڈ جنرمنٹ کیا ہے سمندر جو ہیں سیز وہ لال ہو جاتے ہیں خون کی طرح ہو جاتے ہیں خون نہیں بنتی ہیں خون کی طرح نہیں کہ اس کے بعد جو فریش پانی کے چشمے ہیں وہ خون بن جاتے ہیں چوتھی جنرمنٹ ہے سورج کی جو تفش ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں پانچویں جنرمنٹ ہے دارکنس تاریکی چھا جاتی ہے دنیا پر اور چھٹی جو جنرمنٹ ہے ہر مجدون کی جنگ درائے فراد کا سک جانا اور چوتھی جنرمنٹ ہے سورج ساتھویں جنرمنٹ ہے ایک بہت بڑا زلزلہ آتا ہے اور اس کے اولے پڑھتے ہیں یہ جو ایک ایک اولہ ہے یہ لکھ ہے بائیبل میں تقریبا پچاس پچاس کیجی کا بڑے بڑے اولے پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی مسیح کی احمد ہو جائے مسیح خدا کو ہی زتون پر آئے گا اور مقاشر سول آب میں لکھا ہے شہر کے تین حصے ہو جائے کوہ ستون کے دور اس سے ہو جائیں گے لیکن یرشلیم تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس زلدلے کے سباب سے جائے آب اس کے بعد جائے ملینیم ہیں آدھر چیزیں ہیں جو دیکھیں ملینیم 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 گزرتا ہے اسی زمین پر آئے گا اور وہ ایپی کرائیس کو ختم کر آپ اس سولوے چیپٹر میں یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں اور اس سولوے چیپٹر میں دنیا انگ ہو جائے ستاروہ اور اٹھاروہ بیبلاؤن کے بارے میں ہیں وہ اسی کی ریپ پٹیشن ہے اور اکیس وان اور جو بائیس وان بہت ہے نوکاس میں کا وہ بھی اسی کی ایک کانٹیگریشن ہے جو کلائمکس ہیں آخری عدالتیں ہیں خاتمہ ہیں انڈ ہیں وہ خابے ہو جانا سولوے چیپٹر ہمارے لئے یہ جو سب سے بڑی انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے یہ دریائے جو فرات ہے افریٹیز ہے وہ سوگیا وہ اتنا سوگیا ہے کہ وہاں پر فوجیں جو آسکتی ہیں لوگ بیدر چال سکتے ہیں دریائے بالکل خوش ہو گیا آفٹر سکس تھاؤن یئر آف ہی سوگیا ہے بائبل کی پیشن کو ہی کم تھا اس کا مطلب ہے کہ جو ساتو فرشتے ہیں جنہوں نے غزب کے پیارے اٹھائے ہیں وہ اپنی تیاری کا رہی اور اب چرچ نے تیار ہونا ہے ان عدالتوں کے ایک بات آپ نے کلیر لی یاد رکھ لی ہے مخالف مسیح کے آنے سے پہلے کلیسیا نہیں اٹھائی جائے کلیسیا دکھوں میں سے گزرے گی ٹریبلیشن پیریر میں سے گزرے گی مسیح دکھوں میں سے گزرے گی لیکن خدا ان کی حفاظت کرے اگر آپ کو کسی نہیں یہ ٹیچنگ نہیں ہے مخالف مسیح کے آنے سے پہلے کلیسیا اٹھانی جائے گی اس کی تیالوجیکل ویس موجود نہیں ہے بہت کام وان پٹسن بائیبل سکالر اس کو سپورٹ کریں اس کی سپورٹ موجود سکرپچرز میں سپورٹ کس بات بھی ہے کلیسیا بکوں میں سے گزرے اور اب اس چیپٹر میں بھی جب آپ ان آفتوں کو پڑھیں گے تو میں آپ کو بیچ میں بتاتا جائے موجود مصیبتوں کے دور میں بہت سے شہید ہوں گے اور ان کل سکر اس سولنے بار میں بھی اور ادر چیپٹرز میں بھی موجود جب مصر پر آفتے آئیں کتنی آفتے آئیں دس آفتے آئیں وہ اسرائیلی بھی وہیں تھے لیکن خدا نے ان کو محفوظ رکھا ٹیڈی آئیں میل تک آئے بوڑے آئے اور بیماری آئیں اور دیفرنٹ قسم کی دالتے دی دس دالتے آئیں پر لٹے مارے گئے مصری بھی وہیں تھے اسرائیلی بھی وہیں تھے مصری مرتے چلے گئے قدار اسرائیلی کو محفوظ لگ آپ نے کیا دعا کرنی ہے قدار ہمیں اس ٹیبلیشن پیریٹ میں محفوظ لگ قدار ہماری نسلوں کو محفوظ لگ جب ہم اس مسیبتوں کے دور میں سے گزریں مخالف مسیح کے دور میں سے گزریں تو خدا ہمیں محفوظ لگ سیکنلی ایک اماندار کو کیسے بچنا ہے مخالف مسیح کے دور میں آپ کا اس زمانے میں اس زمانے میں بھی اس دور میں بھی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ورشپ پرستش پرستش کریں خدا کی پرستش کریں جب پرستش کریں کہ حضوری آئے جب حضوری آئے گی آپ بچائے جائیں انٹی کرائیس کیا جاتا ہے اس کی پرستش کی وہ لوگوں کے ماتوں پر شاب لگائے گا لوگوں کے ماتے پر چھاب لگے گی یا ان کے رائٹ ہند پر چھاب لگے گی یہ میرے پرستار ہیں لیکن آپ نے یسو کی پرستش کرنی ہے اور آپ نے اس کے خون کی چھاب لینی ہے جتنے لوگ یسو کی پرستش کرتے رہیں گے وہ بچائے جائیں گے آپ نفوز رہیں آپ بچائیں جائیں آمین تو پہلا پیالہ جب انڈیلہ جاتا ہے سولہ وقت دوسری آیت پڑیں پہلے پیالے کی ججم عدال بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر اُلٹ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بھد کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک بڑ اور تقلیق دینے والا ناسور پیدا ہو گیا آمین ایرپٹ بھائی آپ نے ادھ دی رہنے کسی مرد بھی کوئی ہوا لاب پیالی ججمن کیا ہے پہلے فرشتے نے اور جتنے آدمی کن پہ اس کا اثر ہوگا جن آدمیوں پر وہ سیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بھد کی پرستش کرتے ان پر ایک بڑا نصور آگ سو بڑی کلیر یہاں پہ لکھا ہے کہ جو اس بیست انٹی کرائیس کا دوسرا نام بیست ہے ایوان کا تائیب نیوز مقاشر میں اور دینیل تھی کتاب میں اور تیسلونین میں بھی جہاں ایوان کے لمز آئے گا اس کا مطلب ہے انٹائی کرائیس تو جن لوگوں پر بائیبل نے بڑے واضح طور پر لکھا ہے جن لوگوں پر اس ایوان کی چھاپ دی اور اس کے بودھ کی پرستش کرتے اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف پھر سے یہ ایوان کر رہے اپنے امیج کا ایک بودھ بنائے گا اور لوگ اس کی ورشپ کر گئے اس سے چرچ نے بچنا آپ نے ایوان کی چھاپ نہیں دی کوئی بھی حالات کیوں آپ نے ہیوان کی چھاپ نہیں لینی ہے آپ نے اس کی بودھ کی ورشپ نہیں کرنی ہے چاہے آپ کو ویزا ملے نہ ملے رکاف نہیں آئے اور آپ کے لئے بولیاں لگ جائیں لیکن آپ نے ان کو برداشت کرنا ہے اور یہ دو کام نہیں کرنے ہیں اور جب خدا ججمن کرے گا تو وہ لوگ جو ایمان کی پرستش کرتے ہیں ان کے بدلوں پر نصور جس رم پر پھوڑے پیسیاں ہوں گے اور یہاں پہ لکھ ہے بائبل میں اور ایک بڑا تکلیف دینے وار برا اور تکلیف دینے وار نصور جو ہے وہ پہ گریٹ ڈسٹرم سو ان کا جس سمجھو ہے وہ ان نصور سے بھر جائے گا اور آج ہمارے لئے اس کو انڈسٹینڈ کرنا ایزی ہے کیونکہ ہم ماضی میں دوہزار بیس میں سے یا دوہزار انیس سے ہم کرونا میں سے گزے کرونا نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے بتا دیا ہے کہ دنیا میں ایسی وبائیں لائی جا سکتی ہیں پھینکی جا سکتی ہیں جو ایک ورل وائی فینومنا بن سکتی ہیں اور دنیا کی ایک بڑی آبادی پر تباہی اور نصور لاسکتی تو یہ بیسیکلی سکیٹ انسرز ہوں گے جو بڑی ریپنلی دنیا میں پھیل جائیں جیسے کرونا ایک دو نہینے کے اندر اندر پھیل گیا پوری دنیا میں یہ نصور بھی پھیل جائیں گے لیکن اس کی لیمٹ کیا ہے یہ خدا کی لوگوں تک نہیں پہنچے جن پر مہور ہوگی ایوان کی یہ ان تک پہنچے تو اس کا مطلب ہے بہت جر دنیا ایک کیمیکل وار فین میں سے گزرے ایک جام وار میں سے گزرے کی ایسے جرسیم میبی لیبورٹری میں پیدا کھانیے گے ہیں جو انسانوں پر حملہ آدم ہونے لگے لیکن یسو کے پجاری بچتے رہی یسو کے ماننے والے بچائے جائیں خدا پر خدا کا ہاتھ تھیرہ رہے آپ محفوظ رہیں گے اور آپ بچائے جائیں لیکن کنڈیشن کیا ہے آپ نے ہیمان کی مہن یہ کرونا کی ویقسنیشن بڑے لوگ کہتے ہیں یہ جی پپل سیس کا نشان ہے یہ اس ہیمان کا نشان کیا رہی سو پہلا جو پیالہ ہے غزب کا وہ انسانوں پر اندیل ہے تکلیف کس کو ہوگی یومن بیس اور اگلے جو تین پیالے ہیں وہ نیچر پر اندیل لیکن یہ پیالہ جو ہے ڈائریکٹ انسانوں کی جنگمنٹ اور آپ اندازہ ملاش سکتے ہیں کہ جب جسم پر بڑے پیٹسی آؤں گے آپ کا چوب پیٹانا مشکل ہو جائے شادی بیان مسجل ہو جائیں لائف کی کنٹینیوٹی ڈیفیکل ہو جائیں اور پرابلمز آ جائیں ابھی آپ سوچتے ہیں پاکستان سے نکل جائیں امریکہ میں چلے جائیں محفوظ رہیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانو جب یہ آفتیں آنا شروع ہو جائیں گے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا صرف وہ محفوظ ہوں گے جو یسو کا نام دے کیونکہ اس کا نام سب نام سے آنا اسے وہ نام بخش گیا ہے جو سب نام سے آنا سب سے پہلے مسیح میں سکیور ہو جائیں مسیح میں خائن ہو جائیں یہ آفتیں آنے والی ہیں یہ مسیح میں آنے والی ہیں اگر چھٹے پیالے کے مطابق یوفریٹس سوکنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کا جو دیوائن پلین ہے مخالف مسیح کا آنا وان ورل گیورنمنٹ وان کرنسی مخالف مسیح کا ہول یہ دنیا میں جل آنے بات اکانومی پر کنٹرول لوگوں پر کنٹرول پیسے پر کنٹرول پولٹکس پر کنٹرول شروع ہو جائے اور ریڈی شروع ایک بات یاد رکھیں مخالف مسیح اتنا سٹرون نہیں ہوگا کہ اس کا کنٹرول پوری دنیا پر ہوگا کئی ایسے علاقے ہوں گے ملک ہوں گے جو مخالف مسیح کے ساتھ کوالیشن نہیں کریں کئی ایسے ملک ہوں گے جو اس کے ساتھ نہیں ٹائنگ ہے پھر بھی مجوریتی پر اس کا کنٹرول ہوگا میبھی امریکہ یورپ آسٹریلیا یا اور نیس ہم نہیں کہہ سکتے کونسی میشن اس وقت اس کے ساتھ علاقے میں جائیں گی لیکن ایسے علاقے بھی ہوں گے جہاں مخالف مسیح کا کنٹرول نہیں ہوگی بھی کنٹرول ہوگا سو جب یہ ناصور لوگوں پر آئیں گے اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی آپ کی جاب جاتے رہیں گی یومن ریلیشن ڈسٹرب ہوں گے شادیاں ڈسٹرب ہوں گی فیملی لائف ڈسٹرب اور لکھا ہے تکلیف دینے بات اس کا اثر کیا ہوگا پین ٹوٹشن ایک دور میں لوگوں تصور تھا خدا محبت کرنے والا خدا ہے وہ رحم کرے گا مسیبتے نہیں آئیں گی وہ بچا لے گا وہ چھڑا لے گا وہ ایسے کر لے گا لیکن مقاشر کتاب میں بتاتی ہے جب وقت آئے گا عدام پہ ہو دیکھ یہ بھی عدالت ہے اور آنے والی دنیا کی بھی عدالت ہے جہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا آمین تو پہلا بزر کا پیالہ کیا ہے ناسور پین تکلیف مسیبت ان لوگ بڑے دکھ میں ہوں اور اس کی ایک وجہ یہ ہوگی there will be no medicine for them یہ کریم لگا لیں یہ دوائی کھانے یہ انٹی بیوٹی کھانے اب ٹھیک ہو جائیں گے یہ کریم لگانے اب ٹھیک ہو جائیں گی کوئی دوائی جیسے کرونا پہ اثر نہیں کرتی تھی ان اثر نہیں کریں لیکن لیکن آپ نے یسو کے ساتھ مفتح رہے آپ نے یسو کے ساتھ چلتے رہے میں یسو کے پیچھے چلنے لگا نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں اور نسلے میں جاتے ہوئے وہ یہ گیت گار اس نے یہ گیت لگا اور گاتا چلا گیا میں یسو کے پیچھے چلنے لگا نہ لوٹوں گا عزیز اور بیش سے اپنے آپ کو تیار کریں چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے بائی لکھیں گڑائی چگڑوں میں سے انراض کیوں میں سے دیا اس نے وہ کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نکلے جیروں میں سے ایک بڑی چیز میں داخل ہو دنیا ختم ہونے والی ہے یہ سوانے والا ہے ہم نے جاگ تیرے نہ ہے ہم نے خود بھی بچ رہا ہے دوسروں کو بچ بچ آمی 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 فشل افلے میں فاطروں سے پوچھ رہ تھا اس دور میں امانداروں کو کیسے زندگی پر سکھ تو خدا کے رون نے کہا جتنی اچھائی کا سر دیو کسی کے ساتھ کہتے چلے جاؤ کسی بے احسان کر سکتے ہو احسان کرو معاف کر سکتے ہو معاف کرو مدد کر سکتے ہو مدد کرو کسی کے ساتھ میر ملاب رکھو آگے بڑھو آگے چلو نراضی ختم کرو یہ چھوٹی باتیں ہیں ہم نے بڑی باتوں میں داخل ہونا ہے ہماری چرچ کی ذمہ داری دنیا کو بچا دا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو نہ بن جاؤ لوگوں میں انظام نہ لگاتے رہو لوگوں میں تنقید نہ کرتے رہو لوگوں کو گیراتے نہ نہ رہو دنیا کو بچاتے رہو لوگے دنیا کا آج ہمارے پاس وقت ہے کام کو ہمارے پاس وقت نہیں بائی ون آئی ہو جائیں ابھی دو بڑے ایپس ہیں فیس بوک ہیں یو ٹیوز ہیں کمینٹ بڑھ سکتے ہیں بہت جل یہ سارے سسٹم ختم ہو جائیں گے اور ایک بار پھر فیس بوک یو ٹیو انسوا کے بغیر زنیا بس کریں کلام کو اپنے دیل کریں کلام کو اپنے اندر لیں یہ سیکھنے کا موقع ہے یہ سمجھنے کا علمہ ہے یہ جاننے کا وقت ہے یہ اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے میں بھی آپ کی زندگی کے اندر اندر یسو مسیح آتا جس کھڑی مخالف مسیح کا اثر دنیا میں پڑے گا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا مخالف مسیح آ بھی جائے گا پھر بھی دنیا کو نہیں پتا چکے آپ سمجھ دیں بڑا سمجھ دان میں پتا چاہ دے گا بائبل میں یہ لکھ اس کے عادی کو مند بھی گزر جائے گی آپ کو نہیں پتا چکے کیونکہ عادی کے بات سختی ہے جیسے مسیح دنیا میں آ گیا لوگ کو پتا نہیں چلا فرشتے نے بتا ہے یوسف کو نہیں پتا چلا فرشتے نہیں بتا چرواہوں کو نہیں پتا چلا فرشتے نہیں بتا ایردیس کو نہیں پتا چلا مجوسیوں نہیں بتا لیڈرز کو نہیں پتا چلا قوم کے رہنماؤں کو نہیں پتا چلا اس طرح مخالف مسیح آ جائے گا پتا نہیں چلے بی وی 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 پرفیکٹ تیار رہیں بیدار رہیں جاگتے رہیں مخالف مسیح اس کے قیدے رہیے ملتے دوسر ساتھ ساتھ بلائی کریں رہم کریں ترس کریں معاف کریں کھڑا کریں مدد کریں بلہد کریں مصبوت کریں دوستے کو مسیح آنے بارا ایک بڑا برا وقت دنیا میں آنے بارا آپ دنیا کے لئے کچھ سال اچھے ہوں کے مطالبے مسیح کے لیکن بہت کا جو ٹائم پیڈیٹ ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مقاش سولہ باب میں تف نائی ججمنٹ ہے کرائیسٹ کی جنٹائل نیشنز پر جنوں نے مسیح کو لگ کیا ناسور تیسرا تیسری حیات پڑھیں گے اور پھر ہم اسے یہیں کمپلیٹ کریں گے اور نیکس ٹائم ہم شروع کریں اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا مردے now the second judgment is upon the sea bible scholars کا خیال ہے یہ ایک سمندر نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں سب کا پانی کیسا ہو جائے گا مردے کا خون جیسا خون نہیں بنے گا it won't turn into blood لیکن اس کا کلر کیسا ہو جائے گا dark ish red اور سمندر کے سب جاندار مر جائیں every fish every creature in the ocean will die ہر مچھلی ہر جاندار جو پانی میں ہے سمندر میں ہے ocean میں ہے سیز میں ہے وہ کیا ہوگا مر جائے سو what will happen there will be food shot دنیا کے بہت سے آئی لینڈ جو ہیں coastal areas میں ان کی جو خوراک ہے اس میں وہ سی پوڈ لیتے لیتے دنیا کی ایکالی ڈیسٹرد ہو جائے سمندر کا ہر جاندار مر جائے گا ابھی دو بڑے رام سے کہتے ہیں جاؤ جیس سر آر دی مچھلی دی آر دیکھ رہا پھر یہ کچھ نہیں مل پلاس پکی مچھلی ہم دیکھ ورل is 70% water oceans water banks اور سارے جو دنیا کے پانی ہے سمندر ہے وہ کیا ہو جائیں کہ there will be life blood it's a great loss ایک بڑا رقصان ہو جائے سی پوڈ ختم ہو جائے سی انڈسٹری ختم ہو جائے اب آپ ریل کرنا پڑے گا vegetables پہ or land products پہ so the second judgment is against the sea there are angels over the seas God God is going to judge the waters خدا خدا آپ سب کو پڑھیں ابھی ایلفر بھائی آئیں گے اور دعا کریں گے یہ کتاب ہم نے آپ کے لئے بینبل کی ہے دو ہنگر میں فتح کا جلو اور اس میں بڑا اچھا مخالف مصیح کا جلوس نکالنا گیا ہے آپ اس کو پڑھیں اور کروں میں بھی پڑھیں اور برکت پائیں صرف دوسر میں ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ بہت مصیح پائیں گے خدا مند آئے ہم دعا کریں خدا مند آئے آپ کے ساتھ تو بھائی ایلفر بھائیں گے آج ہی خدا مند یسو مسیح کے پاس آئیں گے خدا مند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا مند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفاہ رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا مند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین موسیقی